نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کے بعد ایک بہت مختصر عمل ہے آپ اس کو اختیار کر لیں اللہ آپ کے ہر کام کو حل فرما دیں گے رزق آپ کو اس دن کا وافر مل جائے گا آپ کا کوئی کام اس دن پھنسے گا نہیں رکے گا نہیں چونکہ ہماری عادت ہے ہم مخلوق پر یقین رکھتے ہیں کوئی ہمیں کال پر کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ آ جائیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی سرکارت و عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو الفاظ کہے ہمارا یقین اس پہ کبزور ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہمارا یقین اس پہ آ جائے تو ہمارے سارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے ہمارے رکے ہوئے کام بننے شروع ہو جائیں گے ہمارا کوئی کام رکے گا نہیں رزق ہم سے کم نہیں ہوگا ہر بندہ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے یہ عمل کر لے گا تو سارا دن اس کے رزق میں بھی اضافہ رہے گا اور اس کے معاملات الجے ہوئے بھی ہونے شروع ہو جائیں گے عدالت کا قیس ہے تھانے کے چیری کا مسئلہ ہے یا کسی کے پاس پیسے پھنسے ہوئے ہیں زمین جائداد کا مسئلہ ہے آپ یہ عمل کر کے جائیں اگر دکان کر رہے ہیں یہ عمل کر کے جائیں صبح یہ عمل کر لیں نوکری کر رہے ہیں یہ عمل کر لیں اور کام ہو جائیں گے آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کریں آپ یہ عمل کریں آپ کو اس عمل کی تاثیر ملے گی آپ کا کام ہو جائے گا اور یقین اللہ پہ مضبوط کر لیں اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین مضبوط کر لیں آپ کا جتنا یقین مضبوط ہوگا انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو دائمی نظر آئے گا اور آپ سورہ یاسین سے اپنی دوستی کر لیں تعلق جوڑ لیں انشاءاللہ سورہ یاسین آپ کی زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اس لیے دل کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن حکیم کے اندر سورہ یاسین کو ایک سرداری حاصل ہے کہ دل کے بغیر انسان نہیں بچ سکتا تو سورہ یاسین قلب قرآن ہے اور سورہ یاسین جو انسان مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ اسے حیاتی دے دیتے ہیں زندگی دے دیتے ہیں گویا کہ ایمان کی زندگی بھی اور دنیاوی ہر ضرورت کی مسائل کے حل کی زندگی بھی اور یہ انسان اپنی ضرورتیں سورہ یاسین کے ذریعے پوری کراتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين